رمضان میں کچھ لوگ کام کرنے سے بستے ہیں لیکن رمضان میں کام کرنا بھی عبادت میں مانا جاتا ہے تو افتیار میں ہم اکثر سپائیسی کھانا پسند کرتے ہیں ڈیف برائی کھانا پسند کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ کھٹا میٹھا کرنچی ہو تو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے تو اسی بات کو سوچ کر میں آپ کے لیے لے کر آئیوں کرسپی آلو کی ٹکی کی چاٹ وہ بھی بالکل پرفیکٹ مالی سٹائل سوچنے میں تھوڑا مسکل لگ رہا ہے لیکن بنانا بہت آسانک جب آپ ایک بار اس طرح سے بنا کر کھائیں گے نا تو باہر کی ٹکی کھانا بھول جائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے ہمیں بنانا ہے کچھ ٹپس ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہیں اس ریسیپی میں دھیان سے سنیے گا یہاں میں نے آلو لے لیے ہیں چار بڑے سائز کے میں آلو لے لیے تھے جن کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور آلو کو میں نے بوئل کرنے کے بعد آلو کو میں نے فریز میں رکھ دیا تھا تقریباً دو سے تین گھنٹے پہلے میں نے ان کو فریز میں رکھ دیا تھا تو دیکھیں آلو میرے بلکل چھیلڈ ہیں یعنی تھنڈے ہیں تو دیکھیں گرم آلو کی ٹکی کبھی نہیں بنائیے گا تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو اس ریسیپی میں بتاؤں گی تو آلو ہمارے تھنڈے ہوں جتنا تھنڈے ہوں گے اتنی ہماری ٹکی بہت اچھی بن کے تیار ہوگی کرنچی کرسپی پہلے ہم ان آلو کو چھیل لیں گے چھیلنے کے بعد اس کو ہم بہت اچھے سے میش کر لیں گے تو دیکھیں میش کرنے کے لیے آپ یہ میشر بھی لے سکتے ہیں یا پھر اس کو بارک والے قدو کس سے کس بھی سکتے ہیں تو گریٹر سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں اس طرح سے بھی میش کر کے دکھاؤں گی دو طریقے ہیں آپ کو جو طریقہ زیادہ اچھا لگے اس سے آپ کر سکتے ہیں یہاں میں آلو کو اچھے سے میش کرنا ہے اس میں بلکل بھی گریٹ نہ ہو تو یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے سا آلو کو میش کر لیا ہے اب آگے کو دیکھتے ہیں آگے ہمیں کیا کرنا ہے 3 ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے چابل کارٹا آپ اس کی جگہ آرہ روڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن چابل کارٹا زیادہ بیٹر رہے گا کیونکہ دیکھیں آرہ روڈ جو انہیں ایک ایک آرٹیفیشل انگریڈینس ہے جو ہمارے لیے ہماری ہیلتھی کیلئے زیادہ اچھا نہیں ہے تو اس کو کم سے کم ہی یوز کیجئے گا تو چابل کارٹے سے یہ بہت ہی کرنچی بن کے تہیار ہوگی اب ہم نے ایک مٹھی لے لیا ہے باری کٹھا ہوا ہرہ دھنیا پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمت اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی ریٹ چلی فلیکس بہت ہی اچھا فلیور آئے گا بہت ہی زیادہ اچھا اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھا ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اگر ہاتھ پہ اگر اس طرح سے آپ کو چھپک رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ہلکا سا آپ اپنے ہاتھ پہ اوئل بھی لگا سکتے ہیں لیکن آلو ہمارے جب تھک ہوں گے تو یہ چھپکے گا نہیں پھر بھی آپ کے حساب سے بتا دوں کبھی اگر ایسا ہو تو آپ اوئل بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم ہنٹو ہنٹ اس کی ٹککی بھی بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ہلکا سا میں نے ہاتھ پہ اوئل لگا لیا ہے اور میں آلو کا یہ اتنا بیٹر لوں گی تو دیکھیں جو ٹککی میں بناوں گی نا تھوڑی موٹی سی بناوں گی کیونکہ زیادہ پدلیوی اچھی نہیں لگتی جو بلکل باہر مارکیٹ میں بنای جاتی ہے جیسے کہ مالی بناتے ہیں جتنی بڑی یا موٹے سائز میں بلکل میں ویسے ہی آپ کو بنا کر دیکھاؤں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے گول گول ٹککی بنا لیا ہے اب پھر سے میں اسی طرح سے بنا لوں گی ہلکا سا ہاتھ پہ پہلو اوئل لگاوں گی پھر سے میں آلو کا اس میں سے بیٹر لے لوں گی اور پھر سے یہ میں آلو کی ٹککی بنا لوں گی تو یہ جو بھنے وغیرہ چانٹ یہ جو ہوتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے ہم مارکیٹ میں ہی زیادہ کھاتے ہیں لیکن گھر پہ بنانے سے کیا ہوتا ہے کم بجڑ میں زیادہ بن کا تیار ہو جاتے ہیں اور سب کو بھرپور کھانے کو بھی مل جاتے ہیں تو دیکھیں کتنے کم بجڑ میں میں یہ میں نے آلو کی ٹککی بنای ہے اور سب نے بہت اچھے سے کھائی بھی تھی ایک طرح سے اچھے چیٹی سے ہم سے بنانی بھی آ جاتی ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ایک پین لے لیا تھا اس نے میں نے آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو آپ کوئی سے بھی آئل لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے تو تیل ہمارا بہت اچھے سے پکا ہوا ہے اب ہم کیا کریں گے گیس کو آن کر دیں گے تو گیس کو آن کرنے کے بعد بلکم میڈیوم فیلم پر اس کو فرائی کرنا ہے میڈیوم فیلم پر اس لیے فرائی کرنا ہے نہیں تو کیا ہوگا نا اوپر کے آلو ہمارے بہت جلدی گل جائیں گے اور جو اندر کا جو کچھا پن ہے وہ ویسے ہی رہ جائے گا تو میڈیوم فیلم پر تقریباً میں نے دس سے پندہ منٹ ان کو فرائی کیا ہے اور یہ بہت ہی کرنچی بنی ہے یہ دیکھیں فرینڈز میں نے چارو ٹکیس میں ایٹ کر دی ہے چاریس ماہی ہے اور چار ہم اگلے بیچ میں فرائی کر لیں گے تو میڈیوم فیلم پر اس کو میں نے فرائی کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو فرینڈز اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نہیں ہے تو پلیز سبسکرائز ضرور کریں زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی فرینڈز میں میری ویڈیو کو شیئر کریں مجھے سپورٹ کریں پکریمن پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں ٹکی پہ دیکھیں کلر کتنا پیار آیا ایک دم سنیری سنیری سا کلر آیا ہے لیکن ابھی ہم دوسری سائٹ پھر سے چینج کریں گے لیکن ایک بار ہم اس کی سائٹ چینج کر دیتے ہیں اور ان کو پھر سے ہم اسی طرح فرائی کر لیں گے تو پھر پانچ سے سات منٹ بعد پھر ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے جب تک ان کی سائٹ چینج کریں ان کو اچھے سیختے رہنا ہے جب تک ان motive بہت اچھا سنیری کلر نہا جا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ہم ان کی سائٹ چینج کرنی ہے ان ٹکیوں کو فرائی کرنے میں کئی بار ان کی سائٹ چینج کی کئی بار ان کو فرائی کیا ہر طرح کیا سے پلٹ کر تو دیکھیں کتنا پیارا سنہری سے کلر آیا ہے بہت ہی اٹکی بندی ہے جب آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ ہمیسے ایسے ہی بنا کر کھانا چاہیں گے یہ اس سائٹ سے بھی بہت اچھے سے سیکھ گئی ہیں ان ٹکیوں کو سیکھنے میں سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے میں آپ کو بتا دوں تقریباً مجھے 10 سے 15 منٹ لگ گئے تھے 10 سے 15 منٹ میں کوئی سبزی دال وغیرہ بھی بن جاتی ہے لیکن ان ٹکیوں کو سیکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے جب ہم ان کو اس طرح سے سیکھنے تو جب ہی یہ کرسٹری بن کر تیار ہوں گی اور آلو کی چاٹ ہماری بہت زیادہ اچھی بنے گی تو یہ دیکھیں یہ ٹکی ہماری بہت اچھے سے سیکھ گئی آپ ٹکی کو دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی اس میں وائٹ پند نہیں ہے ایک دم پوری گولڈ کی طرح ہے دیکھیں اس سائیڈ بھی اور دوسری سائیڈ بھی بھلکو گولڈ کی طرح اس پر کچھ سنے رہا اس پر بہت اچھا کلار آگا ہے کہیں سے بھی ہماری ٹکی بھلکو کچھ نہیں لگ رہی ہے کہ کر کے میں ساری ٹکیاں نکال لائیں اور اس کو ہم ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے میں ٹکی کی آپ کو آواز سنا دی ہوں یہ کتنی کرنچی بن کر تیار ہوئے یہ دیکھیں آپ دیکھیں خود سند ان کی آواز سنے کہ یہ کتنی کرنچی بن کر تیار ہوئے اور دیکھیں کتنے اچھے کلار سے یہ سکھ گئی ہے کہیں سے بھی کچھ کچھاپن نہیں ہے سب سے مہن بات جو ہے وہ یہی ہے ان کو کس طرح سے سیکھنا ہے ان کو سرب کرنے کے لیے میں نے لیا ہے یہ ملی کی کھٹی مٹی چٹنی دہی لیا ہے گرین چٹنی لیا ہے آنار کے دانے لیا ہے آپ اس پر تھوڑا سا پانیر کی پیسیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں کوئی بھجیا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں چٹنی کی ریسی بھی میرے چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے پہلے جس میں ہم ٹکی بنائیں وہ باول یہ پلیٹ لینے اور اس میں ہم سب سے پہلے رکھیں گے ہم یہ اس طرح سے ٹکی تو دیکھیں یہاں آپ ایک ٹکی بھی لے سکتے ہیں ہلکا سا ٹکی کو دوالنگے تاکہ اس میں چٹنی اور جو ہم یوز کریں گے وہ اچھے سے اس کے اندر چلی جائے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے دہی مطلب نورمل دہی بھی لے سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے کیا کیا ہے دہی میں میں نے ون ٹیبل سپون سگر ایٹ کر دیا ہے یعنی چینل کا پاورڈر بنا کر اس میں ایٹ کر دیا ہے آپ چاہے تو بینہ چینل کا پاورڈر کا بھی دہی لے سکتے ہیں اچھے سے ہم بلکل ٹکی کو ڈھک لیں گے یعنی بلکل ٹکی ہماری دہی میں ڈوب جانی چاہیے اتنی اچھے سے ہم اس کو کبر کر دیں گے پھر اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے ہلکی سی میں نے یہ لالویچ پاورڈر ڈال دیا ہے بہت ہی اچھا تیسٹ آتا ہے اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ گرین چٹنی تو یہ گرین چٹنی کیسے بنائی جاتی ہے اس کے لیے میں نے ادرک اور لہیسن اور زیرا اور حریمیچ اور حرادنیا اور پودینہ ان سب کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تو دیکھیں ٹائم کم تھا رفتار کا وقت ہو رہا تھا ٹائم کم تھا تو اس لیے میں ساری ویڈیو نہیں بتا پاؤں گی لیکن چٹنی بھی میں نے بتا دیا ہے کس طرح سے میں نے بنائی ہے اور یہ میری املی کی چٹنی ہے یہ تو میں نے پہلے ہی بنا کر اس کو سٹور کر کے رکھ دیا ہے تقریباً آپ اس کو 6 مہینے بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اپنی پسند سے جتنا بھی آپ میٹا کھانا پسند کر دو تو اس میں شورٹ کی چٹنی ایٹ کر سکتے ہیں خوب اچھے تھے اس پر لال چٹنی بھی ڈال دی ہے اب اس کو گانی شنگ میں ہم تھوڑے سے انار کے ڈالیں ڈالیں لیں گے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے آپ اس پر تھوڑے سے پانیر بجیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹکی ہماری ریڈی ہے بہت زیادہ چٹپٹی مسالے دار یہ ٹکی ہماری بن کر تیار ہوئے ہیں بہت زیادہ کرسپی ہماری آلو کی یہ ٹکی بن کر تیار ہوئے ہیں کھانے سے بہت بڑی ہے اس کا تیزت ہوا تھا تو فرینڈس آپ بھی اس کو ایک بات ضرور بنائیے گا اور مجھے کومنٹ میں لکھے گا کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی رمضان کی رحمت و برکتہ صلی اللہ میں سب کو نواز ہے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ میرے مانو کو چانلے کو سپس لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو اللہ پیس